گروہ بیرسہ سمجھ جی میں ونود جو لندن انگلینڈ میں رہتا ہوں آپ کے قدموں میں پھوجیش مستانہ شابلوچستانی جی کا جیون اور اپتیش بھاگ دوسرا میں سے ساکھیاں پیش کرنے جا رہا ہوں آج کل سے آگے ساکھی ڈیرے کی زمین جس جگہ تعدو مہاتمہ نے ڈیرہ بنانے کا سوجہاف دیا تھا اس جگہ پر ایک لمبے سمجھ سے لوگوں نے کھاد کھوڑا اور گوبر گرانے کے لیے باڑے بنائے جوئے تھے پہلے اس جگہ پر لوگ پنچائت گھر بنانا چاہتے تھے مگر پارٹی بازی کی وجہ سے پنچائت گھر نہ برنا سکا اب ڈیرہ بنانے کے لیے تمام لوگ رضا مند ہو گئے اور اسی سمجھ اپنے کھادات تیادی اٹھوا دیئے ایک چودری دیپا تھا وہ کہتا تھا کہ اس جگہ پر اس کا سات سو سال کا کب جا ہے اور اس کا بھڑا نیرو پرائیم نیسٹر بھی نہیں اٹھوا سکتا دادو مہاتمہ کے سمجھانے پر بھی مان گیا اور پہلا تمبو بھی اسی جگہ پر لگا اب ایٹیں دوا دب آنے لگی ڈیرہ دس گیارہ دن میں ہی تیار ہو گیا اور اس کا نام ست لوگ دھام رکھا گیا پھر وہاں پر اٹھائیس انتیس دسمبر کا سسنگ رکھا گیا پوجہ مستانہ جی ستائیس دسمبر کو نیجہ کھیڑا پہنچ گئے اگلے دن پوجہ منیس صاحب جی سب سنگت کو لے کر صبح ہی وہاں پہنچ گئے دن کو تین بجے بھاری سسنگ ہوا پھر رات کو تین بجے تک سسنگ ہوتا رہا چونکہ نیجہ کھیڑا باگڑیوں کا کام ہے اس لیے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ میل سے لوگ اکٹھے ہوئے پوجہ مستانہ جی نے دھاری دار کوٹ پہن کر سٹیج پر کھڑے ہو کر سسنگ فرمایا سب لوگوں کے برہم دور کر دیئے سب لوگ اندر والے سچے رام کو ماننے لگے 29 دسمبر 1975 کو فردن کا سسنگ ہوا اس سسنگ پر سپرا نیوز ایجنسی کے ایجنٹ سپرا صاحب بھی آئے ہوئے تھے پہ پوجہ مستانہ جی کے دائیں طرف کچھ دوری پر بیٹھے تھے پوجہ مستانہ جی نے ان کو دیکھ کر اپنے پاس بولایا اور فرمایا کہ آؤ آپ کو کچھ انہام دیں کیونکہ آپ نے مستانہ غریب کی بینہ پیسے ساری ہندوستان میں مشہوری کی ہے پھر پچھلے کت مہینوں کے اخواروں میں پوجہ مستانہ جی کے جاسوس ہونے کی خبروں کا ذکر کرتے ہوئے پر فرمایا کہ آپ نے لکھا تھا ہے کہ غریب مستانہ پاکستان کا جاسوس ہے اور ان کی انگوٹھی میں وائرلس ہے پھر پوجہ مستانہ جی کو فرمایا کہ نوٹوں کے ہار نکال اس کے گلے میں ڈالیں پہلے ایک ہار بابو خیم جاند کے ہاتھ میں دیا تاکہ ان کے گلے میں ڈال دیں اور دوسرا ہار ان کے ہاتھ سے بندوایا پھر تیسرا ہار ان کے ہاتھ پر پھر چوتھا ہار پانچوں ہار ان کے کانوں میں لٹوائے پھر بابو چینز کہا کہ ان کو کانٹ لگا دے تاکہ گر نہ جائیں آپ نندہ کرنے والے پر بھی خوش رہتے تھے اور اکثر پرانے مہاتماؤں کی بانی سے پڑھ کر سنوائے کرتے تھے کہ نندک جیوے جگن میں کے کام ہمارا ہوئے کام ہمارا ہوئے بینا کوڑی کو چاکر کمر باندھ کے پھرے کرے تہلوک اجابر یہ کبیر صاحب فرماتے ہیں کبیر نندک نہ مرے جیئے آدھی جگاد ہم تو ستگر پایا نندک کے پرشاد اس کے بعد گاہوں کے لوگوں کو بھی کپڑے سونا اور چاندی دینے لگے مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ ہمیں تو پریم کی دولت ہی چاہیے اور خوب نوٹ بانٹے گئے ایک بکری کے گلوں میں نوٹوں کا ہاتھ ڈالا گیا وہ بکری ایک نوٹ بھی کھا گئی تو پوچھے مستانہ جی بہت ہنسے اور فرمایا کہ یہ عجیب نمونہ دکھا ہے کہ بکری بھی نوٹ کھا گئی ساکھی نام کا دینا جب نام دینے لگے تو ہزاروں مرد اور عورتیں بیٹھ گئیں جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے ان کو آواز کم سنائی دیتی تھی مہاتمندادو باغری نے پوچھے مستانہ جی سے بنتی کی کہ پچھلے آدمیوں کو آواز کم سنائی دیتی ہے اس پر فرمایا کہ تم کو کیا پتا ان کا فوٹو سوکشم منڈلوں میں پہنچ گیا ہے تو فکر نہ کر یہ مہاں گھور کل جگہ ہے آج جن پر مہور لگ گئی ہے وہ سیدھے ست لوگ جائیں گے نام ان کو خود بخود یاد آ جائے گا اور جپنے لگیں گے ساکھی کمبکرن کا گرانا ڈیرے کی جگہ میں ایک جال کا برکش تھا جس کا نام پوچھے مستانہ جی نے کمبکرن رکھا اور سنگت کو حکم دیا کہ اس کو اکھاڑ دو سب نے مل کر اس کو گرا دیا پوچھے مستانہ جنہیں ہستے ہوئے فرمایا بلے بلے کمبکرن کو ڈھایا پھر فرمایا کہ ہم سنتے تھے کہ کمبکرن چھے مہینے جب بات چاہتا تھا مگر یہ انسان بدھو مل ساری عمر ہی نہ جاگا مالک کی طرف سے سویا ہی رہا اور ایسے ہی عمر برباد کر دی اور اندر والے رام سے بے خبر رہا ساکھی سطلوں دھام کو دم دمہ کا خطاب اس دھام کے لئے فرمایا کہ یہ دن دمہ ہے جب سب دھاموں میں سسنگ کر کے آیا کریں گے اس جگہ دم گڑیا کریں گے یعنی آرام کیا کریں گے اور کمبکرن کی جگہ یہ دفتر بنائیں گے یہاں منیجر اپنے کاغج رکھا کرے گا پھر حلوائیوں کی دکانوں پر گئے ان کو کہا کہ جنہوں نے کمبکرن کو گرایا ہے ان کو جلیبیاں کھلانے ہیں ان کے لئے بڑی بڑی جلیبیاں بناو ہم تمہیں تین جلیبیاں بنا کر دکھاتے ہیں تین جلیبی بنا کر ایک بابو کھیمچند کو دی جو سرسہ کے سیوہ دار لگے ہیں ان کو بانٹ دو دوسری جو دوسرے سیوہ دار ہیں ان کو بانٹ دو ان کو دی تیسری جلیبی نیجہ کھڑے گام والوں کو جو کام میں لگے تھے ان کو بانٹنے کے لئے دادو باغڑی کو دی کہ تُو یہاں کا بردان ہے تُو سب کو جانتا ہے جس جس نے سیوہ کی ہے اس کو دینا ساکھی پوجہ مستانہ جی کا پاؤں کچھلا جانا شام کو تقریباً چار بجے پوجہ مستانہ جی گفہ سے باہر نکلے بھیڑ بہت تھی خوشی رام وزیر نے عرض کی کہ سنگت مٹھائی کھانا چاہتی ہے پوجہ مستانہ جی نے فرمایا اچھا بھائی تو ان کی شفارش کرتا ہے تو کھلائیں گے وہاں پر بازار کی شکل میں کافی دکانیں لگی ہوئی تھی پوجہ مستانہ جی دکانوں پر گئے اور دیکھ رہے تھے کہ کس دکان پر مٹھائی زیادہ ہے تاکہ اس کو لٹایا جائے بھیڑ بہت ہی زیادہ تھی آج میں آدمی چڑھ رہا تھا سیوہ دار پوجہ مستانہ جی کے آگے پیچھے پربند کر رہتے پیچھے سے سنگت دھکیل رہی تھی ہر آدمی مستی میں تھا اور آگے آنا چاہتا تھا پوجہ مستانہ جی چونکہ اچانک کی گفہ سے نکلے تھے پاؤں میں کیول ربڑ کے چپل تھے ایک سیوہ دار شاید ڈاکٹر ساگر مل کے پاؤں میں بڑے بڑے بوٹ تھے جن کے نیچے ٹوپی دار کیل لگے ہوئے تھے بھیڑ کی وجہ سے اچانک ان کا بوٹ پوجہ مستانہ جی کی پاؤں پر پڑ گیا اور بری طرح سے کچلا گیا وہ سیوہ دار بہت ہی گھبر آیا اتنے میں مہاتمہ تلسی اور بلہ نے آ کر اس سیوہ دار کو جور سے دھکھا دینا چاہا اور مجھے مارنے کو تیار ہوئے پوجہ مستانہ جی نے انہیں دیکھ کر کہا کہ کیا کر رہے ہو پہ پیچھے ہٹ گئے پوجہ مستانہ جی خوشی خوشی اسی طرح چلتے رہے اور اس بات کا جرہ بھی خیال نہ کیا پھر پیچھے ایک بڑی دکان پر جا کر جہاں بہت سی مٹھائی تھی دکاندار کو قیمت دے کر سنگت کو کہا کہ ایک دم لوٹ لو ایک دم حلہ پڑ گیا اور کچھ ہی منٹوں میں دکان کی صفائی کر دی اگلے ہی دن سنگت کو پرشاد دے کر روانہ کیا ساکھی سچی ساس سنگ کی سیوہ کفال رامیشر شریچند اور دادو باغڑی کو بلا کر کہا کہ تمہیں ایک بات بتاتے ہیں اس کو گھنڈ بند لینا نام تو مستانہ سے لاکھوں لیں گے اور اہدھکاری بنا دیں گے لیکن جس کا موج نے اسی جنہ میں چھٹکارہ کرانا ہے اس سے تن من اور دھن کی سیوہ لے گی جو یہاں سات سنگت میں ایک پائی خرچ کرتا ہے درگاہ میں اس کی کروڑوں کیمت پڑتی ہے پوری سات سنگت کی سیوہ کے بغیر عام لوگوں کی کروڑ روپے کی سیوہ کی درگاہ میں ایک پائی جتنی کیمت نہیں پڑتی ساکھی ست لوگ دھام نیجہ کھیڑا کا بننا تیس دسمبر انیس سو ستاون کو بہت بادل آئے نہ اچھی طرح برسے نہ پیچھا چھوڑیں یہ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ بادل کی دشمنی تو ہر جگہ ہی رہی سردی میں تنگ آگئے سردیار پیارہ سنگھ اور بے گروہ والے دوسرے پریمی بھی آئے ہوئے تھے ان کو لان دی کہ تم لڑکے اور مایہ ہی مانگتے ہو کتیس دسمبر انیس سو ستاون کی شام کو ایک سپیرہ آیا اس نے بڑے جور سے بین بجائی پوجی مستانہ جی خوش ہو گئے اور ہنس ہے بھی اتنے میں سرسہ کی دو بی بیاں کر ناچنے لگیں سپیرے نے ایک کالا ناک نکالا اور ایک بی بی بیگاں کے گلے میں ڈال دیا بی بی اپنی مستی میں ناچتی رہی پھر پوجی مستانہ جی نوری مکڑے سے خوب ہنسے کہ دیکھو رن کو ہوش بھی نہیں ہے دیکھو بھئی رن سام سے نہیں ڈرتی اور ایسی مست ہوئی ہے بلے بلے کمال کی مستی ہے اتنا سنتے ہی کتہ بڑھ گاؤں کی ایک سٹھانی ناچنے لگی پوجی مستانہ جی نے فرمایا کہ یہ رن کدھر کی ہے ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے دنیا بولتی ہے کہ مستانہ رنہ نچاتا ہے اس رن کو ہم نے کب بولا ہے کہ تو ناچ ان کے بس کی بات نہیں یہ پریم نچاتا ہے اس سمیں سنگت کا کوئی حساب نہ تھا سب خوش ہو رہے تھے پوجی مستانہ جی نے بڑی نوری توجہ پھینک رکھی تھی اور سب کو مست کر رکھا تھا ساکھی مہاتمہ دھونی داس کو گرم باسکٹ دینا نیجیا کی سلسنگ پر ایک گرم باسکٹ مہاتمہ دھونی داس کو دی اس کو پہنا کر دھونی داس کو اتنی مستی اور نشا چڑھا کہ گھنٹہ بھر وہیں ناشتا رہا پھر اسے باہر نکال دیا گیا اور فرمایا کہ باہر جا کر یہ گرہ ناچ اور بھنگڑا کرتا رہے سبھا بے باسکٹ اتروا کر دھنہ رام باغڑی کو دے دی اب مہاتمہ دھونی داس کی مستی اتر چکی تھی نشا دھیلا پڑ چکا تھا بلکل ہی اتر گیا تھا اس نے سوچا کہ اب کونے میں گر کر مر ہی جاؤں تو اچھا ہے گفہ میں بیٹھے ہوئے پوجہ مستان اچی نے حکم بھیجا کہ دھونی داس کو پکڑو کونے میں گرنے گیا ہے پریمی بھاگ کر کونے کے پاس جا کر اس کو پکڑ کر لائے ساکھی سردار عمر سنگھ گنگا نگر والے کو نئی زندگی دینا ست لوگ دھام گاؤں نیجہ کھیڑا میں گنگا نگر سے سردار عمر سنگھ آیا ہوا تھا اس کو بہت تیز بخار ہو گیا لگ بھگ ایک سو چھے تک پہنچ گیا جب ایک سادو نے پوجہ مستان اچی کو بتایا کہ عمر سنگھ کو تیز بخار ہے تو پوجہ مستان اچی نے فرمایا کہ اسرار کو سب معلوم ہے وید سے گولی دلاؤ ایک پریمی وید ودہ در کے پاس سرسہ گیا اور دوائی لے آیا اور سردار عمر سنگھ کو دے رہی اس کے بعد پوجہ مستان اچی گفہ سے باہر آئے اور گھومتے گھومتے عمر سنگھ کے پاس گئے وہ ارام کر رہا تھا پوجہ مستان اچی نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اگر آج عمر سی گنگا نگر ہوتا تو ضرور مر جاتا یہاں آنے پر ستگرو نے بڑی لاج رکھی ہے ساکھی نیجہ کھیڑا سے واپسی ایک جنوری انیس سو اٹھاون کو سچے سودے واپس آگئے ایک تو سخت سردی تھی دوسرے بادل اور ہلکی ورشا تیسرے لوگوں کے کرموں کا بوجھ اس کارن پوجہ مستان اچی بہت ہی بیمار ہو گئے جوت رام نمبردار اور شری رام ساتھ آئے ہوئے تھے وہ روتے روتے واپس چلے گئے پوجہ مستان اچی نے فرمایا کہ انہوں نے ساتھ سنگت کی سیوہ کی ہے مایہ کی قربانی میں بھی اتنا نشہ ہے کہ اب رو رہے ہیں ساکھی پتر شری میہرچند گنگا نگر تین جنوری انیس سو اٹھاون میہرچند بروکر فون نمبر انچاس شری گنگا نگر دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسرا حاجر ناجر جندارام تیرا ہی آسرا پرم پوجہ پتا مستانا جی از طرف میہرچند باد دھن دھن ستگرو کے بازہ ہو دیگر احوال یہ ہے کہ منیجر صاحب جی کی سیوہ میں پرارتھنا ہے کہ اتنی باتیں پوجہ مستانا جی سے دریافت کر کے واپسی ڈاک سے جواب دینے کی کرپا کریں ایک رات کو سمرن کرتے وقت چاندنا ہوا تھا مگر میں نے لات صاحب کو بتا دیا اس کے بعد میں کبھی نہیں ہوا پھر ایک بیڑی تمباکھو چھوڑانے کی کرپا کریں اور اگر پتر گلتی کر لیتا ہے اور بعد میں سیدھے رستے پر آ جاوے تو اس کو باپ موف کر دیتے ہیں باپ کے بہت اونچے خیال ہوتے ہیں اور کوئی مکان بھی ایسا ہوتا ہے جو کہ لابکاری نہ ہو اور جب بھی یہ غریب سسنگ پر حاجر ہوتا ہے تو اس کو کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ کبھی مستانہ جی نے غریب کو گفہ میں بلائی ہو یا دل میں ترشنہ رہی اور سیوہ میں پرارسنہ کرتا ہوں کہ غریب نے ٹیلی فون لگوا لیا ہے مگر مجدوری نہیں بنتی اس لئے کہ غریب گناہگار ہے اس لئے مستانہ جی کے سیوہ میں نویدن ہے کہ جس نے مستانہ جی سے جاری لگائی وہ موج کرتا ہے مگر غریب کیوں دکی ہے یہ بھی مستانی موج ہے مگر آپ کا غریب پتر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے آشاء ہے کہ غریب کو معافی جرور ملے گی نیجہ کھیڑا میں آنے کے سمیں رات کو پوجھے مستانہ جی کی سیوہ میں حاجر ہوا تھا اور بات کرنا چاہتا تھا مگر آس پاس جو لوگ بیٹھے تھے گیٹ والے بجائے مستانہ جی کے وہ بات کا پہلے جواب دیتے تھے اس لئے پورا موقع نہیں مل تاکہ پوری بات چیت کر لیتا آپ کا سیوک مہرچند سیوک کو سیوہ کے لئے یاد فرمائیں اگر کوئی شبد گلت ہوت تو معاف کریں ساکھی ڈاکٹر رام پال گاؤں نویاں علی آپ مہاتمہ نیکی رام کے گاؤں نویاں والی میں ڈاکٹری کا کام کیا کرتے تھے نام لے کر کچھ دن چپتے رہے اور گردواروں میں جا کر بھی سچا سودا کا چار کرتے رہے کچھ سمیں بعد بدل گئے اور ویرود میں اشتہار نکالے اشتہار کی نقل ساتھ میں دی جا رہی ہے کال اور مایا نے ایسی رچنا بنائی ہے کہ بڑے بڑے پریمی جن کو لوگ اچھا ابھیاسی مانتے ہیں گر جائے کرتے ہیں سنتوں کے چولہ چھوڑنے پر تو کبھی کبھی کہیں کہیں دھکے کھانے لگتے ہیں اور سنتوں کے حکم کی ادولی کرنے لگتے ہیں سچے پریمی بہت ہی کم ہوا کرتے ہیں ایک خط میں حضور مہاراج پرمسند ساون شاہ جی نے ایک ست سنگی کو لکھا تھا کہ سنت اپنے آپ کو قسمت والا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اپنے جیونکال میں ایک یا دو سچے سکھ مل جائے خجہ مستانہ جی کے چولہ چھوڑنے کے بعد ایک دفعہ وہے ہمارے پاس کرار کوٹ میں سسنگ سننے کے لیے آیا اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا وہے اس سمیں کسی کے ساتھ گاؤں میں رہا کرتا تھا ساکھی ڈاکٹر رام پال نویا والا کا اشتہار ہندی میں خوش خبری خوش خبری خوش خبری پانچ جنوری انیس سو اٹھاون وار روی وار کے دن نویا والی میں اپور بسہ سنگ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ گاؤں نویا والی میں وشال بھارمی کانفرنس پریخ پانچ جنوری انیس سو اٹھاون صبح دس بجے سے چار بجے تک ہو رہی ہے جس میں ڈاکٹر رام پال آپ کو مانو دھرم کی مریادہ بتائیں گے جس سے منوش نسندے ہی بھاو ساغر سے پار ہو سکتا ہے منوش کو کیسا کرم کرنا چاہیے اور کس پرکار منوش مکتی کو پرابت کر سکتا ہے یہ سب باتیں آپ کو وستار سے برطائی جائیں گے اس لئے آپ اپنے اشت مطروں سہیت پادھار کر مانو دھرم کی ویاکھیا سنیں اور لاب اٹھائیں ڈاکٹر رام پال ابھی دس دسمبر انیس سو ستونجہ کو سچے سودہ سے تیاغ پتر دے کر الگ ہوئے ہیں آپ کا سیور ڈاکٹر رام پال ہنومان پریس بادرہ بزار سرسا ساکھی سسنگھانی شریف وریام جند شریف وریام جند نے سچے پاشا پرمسند ساون شاہ جی سے نام لیا ہوا تھا مگر نام نہ جپا یہاں تک بھی اصول بھی ٹوٹ گئے اور نام بھی بھول گیا پھر وہ ایک دن سچا سودہ آیا پوجہ مستانہ جی نے پوجہ منیز صاحب جی کو نام یاد کروانے کے لئے کہا پھر اس نے خوب جپا اور سسنگ مانگا جو بارہ جنوری انیس سو اٹھاون کو رکھا گیا وہاں پر پوجہ مستانہ جی اور سنگت صبح ہی پہنچ گئے اس نے کھانے پینے کا بہت اچھا انتظام کر رکھا تھا حلوہ چائے پانی یہاں تک کی نہانے کے لئے گرم پانی بھی تیار رکھا ہوا تھا سنگت کے بیٹھنے کے لئے نیچ دریوں کی جگہ پرالی بچھا رکھی تھی سنگت بہت ہی آئی دن کے دس بجے سسنگ دھون دھام سے ہوا پوجہ مستانہ جی نے جوش میں آ کر سسنگ فرمایا وہاں ایک فقیر رہتا تھا اس نے پوجہ مستانہ جی سے بنتی کی کہ کیا وہ بھی کچھ بول سکتا ہے آپ نے آ گیا دیا دی اور کہا کہ تمہیں دس پندرہ منٹ بولنے کو دیتے ہیں جب وہ فقیر بولنے لگا تو سنگت کو پسند نہ آیا باوریوں کی پھوج ساتھ میں تھی مہاتمہ دھونی داس نے روپا اور نامہ بشنوئی کو کہا کہ تم آپس میں گالی گلوج ہو جاؤ تاکہ یہ فقیر بیٹھ جائے روپا نے نامہ کو گالی دی ادھر نام بھکت نے روپا کو دی اور جوتا اٹھا لیا بھاری شور مچ گیا یہ کیا ہوا پوجہ مستانہ جی نے فرمایا کہ یہ لڑائی کیسی ہے کیوں ہوئی ہے اور جور جور سے تارنے لگے کہ کیوں لڑتے ہو وہ فقیر تو اسی سمیں بھاگ گیا کہ کہیں وہ لڑائی کی چپیٹ میں نہ آ جائے جب وہ بھاگا تو پوجہ مستانہ جی بولنے لگے اور سب چپ ہو گئے اس پر پوجہ مستانہ جی نے فرمایا اس لڑائی کا ہمیں پتہ لگ گیا ہے کیوں اور کیسے ہوئی ہے وہ فقیر بچارہ بولتا تھا دھونی داس وغیرہ کو اس کی بات بری لگی وہ اس موج کی آواز پر مست ہے اس کو بولنے سے ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے پھر دوبارہ شام تک سسنگ چلتا رہا اور شام کو سچے سوتے واپس آگئے ساکھی دھونی داس کے چرتر سسنگ شروع ہونے سے پہلے دھونی داس نے روپہ رام کے ہاتھ بیس پچیس کلو گڑ پوجہ مستانہ جی کے پاس بھیجا کہ اس کو ساتھ سنگت میں بانٹ دیا جائے پوجہ مستانہ جی نے کہا کہ یہاں رکھ دو جب روپہ دھونی داس کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ مستانہ جی نراز تو نہیں ہوئے اس نے کہا کہ نہیں سسنگ کے بعد اس کو پھر بھیجا کہ بابا جی سے جا کر کہو کہ گڑ تو دیا ہے مگر کپڑا تو نہیں دیا ہمارا کپڑا واپس دے دیں پوجہ مستانہ جی نے کہا کہ اس کا کپڑا دے دو روپہ کپڑا لے گیا پھر اس سے پوچھا کہ بابا نراز ہوا کہ نہیں ہوا اس نے کہا کہ نہیں ہوا اس نے پھر روپے کو بھیجا کہ بابے کو کہو کہ ہمارا گڑ واپس کر دو اس کی قیمت دینے کے لیے پیسوں کا پربند نہیں ہو سکا روپہ رام نے پھر پوجہ مستانہ جی کو ایسے کہہ دیا کہ گڑ کی قیمت دینے کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا اس لیے ہمارا گڑ واپس کر دیں پوجہ مستانہ جی ہنسے دے دو ان کا گڑ واپس وہ حرامی بیٹھا ہے اس کی شرارت ہے لڑائی کرتا ہے اس کو بول دے جو تو حساب کھیلتا ہے اس حساب میں مستانہ نہیں آئے گا دوبارہ پھر روپہ گڑ لے کر واپس آ گیا کہ رکھ لو پھر رکھ لیا گیا پھر دوبارہ مانگنے آیا پھر گڑ دے کر پوجہ مستانہ جی نے لاتھی اٹھائی کہ خبردار اگر پھر آیا ساکھی گاؤں کمرپور میں ستنامپور دھام کا بننا ست لوگ دھام گاؤں نیجہ کھیڑا میں ست سنگ پر چودری رام سنگھ کمرپورو والیہ بھی آئے ست سنگ سن کر بہت خوشور اور اپنی پیچھلی زندگی پر پشتابہ کیا وہاں سے اور بھی بہت سے سنگت آئی ہوئی تھی سوچا کہ ان کے گاؤں میں بھی ڈیرہ بن جائے تو اچھا ہے اس لیے ڈیرہ کیلئے عرض کی پرنتو پوجہ مستانجی نے انکار کر دیا پھر ان کے بہت ہی مجبور کرنے پر ہاں کر دی دو جنوری انیس سو اٹھاون کو چودری رام سنگھ دو اور پریمیوں کے ساتھ آئے ڈیرہ بنانے کے لیے ایک تنبو اور آٹھ آدمی سیوہ کے لیے لے گئے جن میں کبی راج بھی تھا اس دن انہوں نے بتایا کہ تامس پورا میں ایک بی بی نے چولا چھوڑا تھا اس کو پوجہ مستانجی نے درشن دیا اصل میں اس نے پوجہ مستانجی کے کبھی درشن بھی نہیں کیے تھے پرنتو باتیں بڑے پریم سے سنا کرتی تھی اور اس کو بڑا پریم ہو گیا تھا اس سے خلیہ پوچھنے پر ہم سمجھ گئے کہ انتصامے میں اس کو پوجہ مستانجی کے درشن ہوئے ہیں اس طرح ساتھ گروہ نے اس کی سنبھال کی ہے کمرپور کا ڈیرہ تیار ہونے پر وہاں پر پچیس چھبیس جنوری انیس سو اٹھاون کو ست سنگ رکھا گیا پوجہ مستانجی پچیس نومبر انیس سو اٹھاون دن شنیوار کو صبح ہی پہنچ گئے اور پوجہ منید صاحب جی کو کسی کام کو پورا کرنے کے لیے چھوڑ گئے اور حکم کیا کہ شام کو پہنچ جانا جب شام کو ریلوی سٹیشن پر گاڑی سے اترے تو آگے دو آدمی اونٹ کی سواری لے کر کھڑے تھے راستے میں انہوں نے بتایا کہ وہاں دنیا بہت اکٹھی ہوئی ہے سردی کی وجہ سے پوجہ مستانجی دھوپ میں گھومنے گئے شام کو باوری مرد اور عورتیں جبردستی ان کے چرنوں میں گرے اور ماتھا ٹیکنے لگے پوجہ مستانجی نے انہیں روک دیا مگر وہ نہ ٹلے جب بے مہارے ہو گئے گووید رمبید اور دوسرے سیوہ دار لاتھنوں سے پرے کر کے پوجہ مستانجی کو ڈیلے لائے جب پوجہ مستانجی ڈیلے پہنچے تو پوجہ مستانجی سے اس کے بارے میں پوچھا تو سب کچھ ٹال مٹول کر گئے رات کو سسنگ میں باوریوں پر سخت ناراضگی دکھلائی اور فرمایا کہ اس غریب مستانے پر تو دکھ آنا تھا بے آیا کتنے نئے جیو اب ہم لائے ہوں گے یہ فقیر بھی متھے ٹکواتا ہے صبح چار بجے پوجہ مستانجی کو حکم دیا کہ ان باوریوں کو دیرے سے باہر نکال دو اگر وہیں نہ مانیں تو ان کی خوب پٹائی کر دو اس پر پوجہ مستانجی صاحب جی نے کچھ سیوہ داروں کو ساتھ لے کر ان کو باہر نکالا اور ان کی پٹائی بھی کرنی پڑی پوجہ مستانجی صاحب جی ہر سمیں پہرہ دیتے رہے رویوار کے دن سسنگ سننے کے لیے باوریوں نے بہت منتے کی اس پر پوجہ مستانجی صاحب جی نے انہیں اجازت دے دی اور پھر بھی ان کا خاص خیال رکھنا بڑا اس سسنگ پر پوجہ مستانجی نے فرمایا کہ مستانہ بھولے بھاؤ والا ہے اور اسی بھولے بھاؤ میں مستانپن کا خطاب بخش دیتا ہے اب یہ خطاب واپس لیتے ہیں اور مہاتمہ دونیداز کے بارے میں فرمایا کہ اس نے بہت تنگ کیا ہے یہ سوج کر مرے گا اتنا سنتے ہی اس کا چہرہ مرجہ گیا اس کی اتنی قدر تھی کہ لوگ اس کے پیچھے کڑا پوری اور کھیر لیے پھرتے تھے پھر شام کو مجلس میں فرمایا کہ مستانپن کے خطاب واپس لینے میں اس غریب مستانہ کو بہت طاقت واپس آئی ہے اور خوب سونا چاندی اور کپڑے بانٹے ہیں سو گروہ پیار اساس سنگجی آج کے لیے اتنا ہی کل پھر پوجہ مستانہ جی کی نئی اور پرانی ساکھیاں آپ کے قدموں میں پیش کی جائیں گی آج مجھ ناچیز کو اجازت دیجئے اور دل کی گہرائیوں سے پیار بھری دھندن صدق روک تیرا ہی آسرا حاجن ناجر جندہ رام تیرا ہی آسرا قبول فرمائے موسیقی